بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئیف محمد رسوان خان خان ٹیچنگی یوٹیوب چینل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرہنٹس خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبات جو سکول کالئی یونسٹیز میں پڑھتے ہیں چھوٹی کلاسز سے لے کر بڑی کلاسز تک کہ شفقت محمود صاحب کی جانب سے دو امپورٹنٹ آنونسمنٹ اور آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے وہ نوٹفیکیشن وہ پیٹ وہ آپ تمام سٹوڈنٹس سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کسی بھی پوائنٹ پہ چھوڑی سی ویڈیو ہے آپ تمام سٹوڈنٹس سے شیئر کرتا ہوں اور امپورٹنٹ پوائنٹس بتاتا ہوں چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اس ساتھ جو بیل ہے اس کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہتنی بھی اپڈیٹس ہیں ان کے نوٹفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں دو امپورٹن نامز میں بتانے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سولہ دسمبر بلیک ڈے ہے آرمی پبلک سکول کے اندر جسانیہ ہوا سٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ ہم تو اس میں دہشتگردوں کا نشانہ بنے پھول جیسے بچے ٹیچرز تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پھول جیسے بچوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے سب کہے آمی انڈیو سٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اپنے پوائنٹس جو ہے وہ شیئر کرتا جاؤں جیسے آج صبح صبح ایک امپورٹنٹ ٹویٹ آیا شفقت محمود صاحب کا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تعلیمی ادارے جس میں سکول کالی یورسیز کو بند کرنے کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور بہت اچھا فیصلہ تھا کیونکہ جو سیڈلی کرونا وائرس کی وجہ سے انسیجنٹس ہو رہے ہیں امواد ہو رہی ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ٹیچرز پیرنٹس ان کو کچھ ہو سٹوڈنٹس کا جو ہے ہمیں خیال ہے صحت کا ہمیں خیال ہے اور جیسے ہی ہم بالکل جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی جو ہے وہ ایڈوکیشنل انسیوشنز یا کرونا ویو کے اندر کمی آئے گی تو ہم جو ہے دوبارہ ایڈوکیشنل انسیوشنز جو ہیں ان کو اوپن کر دیں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہے اپنے ہومور کی طرف اور اپنے امتحان دو ہزار اکیس کی طرف جو ہے وہ آپ تیاری رکھیں آپ سکرین کیو پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ٹویٹ آیا تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں بتا رہا ہوں انہوں نے امتحانات کے متعلقے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے مختلف سفارشات مرتب کی ہیں اب وہ سفارشات جو ہے وہ بین سبائی کانفرنس کے اندر تمام ایڈوکیشنل منسٹرز کے سامنے رکھی جائیں گی اور سب جو ہے وہ اپنی متفقہ رائے سے جیسے چھوٹیوں کا فیصلہ ہوا اسی طرح امتحانات دو ہزار اکیس کے اندر کیسے لینے ہیں جو جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں ان میں سے کون سی فائنل کرنی ہے وہ ہم فائنل کر کے سٹوڈنٹس کو پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے اور اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کے امتحان دو ہزار اکیس کے مطلق اہم فیصلے بھی سامنے آئیں گے اور اس کے مطلق جو ہے جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ سمام سٹوڈنٹس سے شیئر کروں گا اٹھارہ دسمبر کو سننے میں آیا ہے کہ امپورٹنٹ میٹنگ کال کی گئی ہے وہ انہیں کد کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی امتحانات ایم سی کیوز ہونے ہیں زیادہ چانس یہی لگ رہا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کا پیپر ہوگا اب کون کونسی کلاسز کا کس طرح کا پیپر ہوگا یہ سب آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتایا جائے گا خان ٹیچنگ یوٹیب چینل سے اور آثنٹک ویڈ پروف نیوز کے ساتھ تو ٹچ رہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ سٹوڈنٹس کو ملے تینک یو ویری مچ